اسلام کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ ہر چیز حلال ہے جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے حرام قرار نہ دیا ہو بیوی کے علاوہ شہوت کی مختلف صورتیں مثلاً زنا، لواطت، جانوروں سے بد فیلی اور مشت زنی وغیرہ سب کی سب حرام و ناجائز ہیں ان ناجائز و حرام امور میں سے آج ہم نے جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ مشت زنی ہیں آج اس پلفتن دور میں موبائل، انٹرنیٹ اور ٹی وی وغیرہ پر بے ہیائی کے مناظر دیکھ دیکھ کر نوجوانوں کی ایک تعداد ہے جو مشت زنی کا شکار ہو جاتی ہیں اور اس بات سے بے خبر کہ اس کے دینی اور دنیاوی کیا نقصانات ہیں وہ بد مست ہوگر اس بیماری میں مبتلا رہتے ہیں اور جب ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے تو پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے اور یہ اپنی زندگی کو برباد کر چکے ہوتے ہیں یاد رہے کہ قرآن مجید میں مشت زنی کے حرام ہونے کا کہیں بھی واضح ذکر نہیں لیکن یہ بات ضروری نہیں کہ ہر ناجائز یا حرام کام کی حرمت قرآن کریم میں ہی بیان ہو تو اس کو ناجائز تصور کیا جا سکتا ہے کیونکہ قرآن کریم میں بعض اوقات اصولی آقام مسکور ہوتے ہیں جن کی جزوی تفصیلات احادیث یا اشتہاد و قیاس سے ثابت ہوتی ہیں یہ عمل کتنا خطرناک ہوتا ہے اور اس کی دنیاوی اور آخرت کے کیا نقصان ہیں آج کی اس ویڈیو میں اس پر بات کریں گے مشت زنی ایک غیر فطری فین ہے اور محس خود لذتی کے لیے اس پہلے بد کو کسی نے جائز قرار نہیں دیا بلکہ جمہور فقہائے کرام نے اس فین کو ناجائز اور مضموم قرار دیا البتہ فقہائے کرام ایسے شخص کے لیے جو شہبت سے مغلوب ہو گیا ہو اور زنا میں مبتلا ہونے کے خوف سے اگر اس فین کے ذریعے تسکین حاصل کر لیں تو اس خاص صورت میں اس پر وبال نہ ہونے کا قول کیا ہے علماء کے مطابق اس فیل کو خود لذتی کے طور پر جائز قرار دینا سناسر غلط اور جہالت ہیں نکاح کے بعد بیوی کے علاوہ باقی خود لذتی کی تمام غیر فطری صورتیں ناجائز اور گناہ ہیں ان میں خود لذتی یعنی ہاتھ سے منی نکالنا بھی شامل ہیں سائنس کہتی ہے کہ مشزنی ایک نیچرل اور صحتمندانہ ایکٹیویٹی ہے اگر ایک حد میں رہ کر کی جائے لیکن بحثیت مسلمان ہمیں سائنس کے ساتھ ساتھ مذہب کیا کہتا ہے وہ بھی دیکھنا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مذہب کلیرنی مشزنی کرنے سے منع کرتا ہے پہلی بات تو یہ کہ اس بارے میں قرآن مجید میں کوئی ڈائریکٹ آیت نہیں جس کی وجہ سے علماء میں اس بارے میں دو آراب پائی جاتی ہیں ایک رائے یہ ہے کہ مشزنی حرام اور گناہ ہے دوسری رائے یہ ہے کہ مشزنی اگر آپ کو زنا اور اس جیسے دوسرے قبی فیل کرنے سے روکنے کا سبب ہے تو اسلام میں اس کی اجازت ہے مشزنی کے حوالے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں پھر اس کی وعیدیں اور نقصانات جانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جلق لگانے والا یعنی مشزنی کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سات لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ گفتگو فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے ہاتھ سے نکاح کرتا ہے یعنی مشزنی کرتا ہے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ اپنے ہاتھ سے نکاح کرنے والا قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ حاملہ ہوں گے یہ فیل حرام و گناہ کبیرہ ہے اور حدیث پاک میں ایسا کرنے والے کو ملون کہا گیا اور اس کے لیے جہنم کے دردناک عذاب کا ذکر ہے اس فیل کو بار بار کرنے سے جسم سے بہت زیادہ مقدار میں منی خارج ہوتی ہے اور منی اس خون سے بنتی ہے جو تمام جسم کو غزا پہنچانے کے بعد بچ جاتا ہے جب یہ کسرت کے ساتھ خارج ہونے لگے تو خون بدن کو غزا کیسے فراہم کرے گا نتیجتا جسم کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے ان تمام باتوں سے یہ ظاہر ہے کہ مشزنی کسی صورت میں بھی جائز نہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے اہل ایمان اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنے بیویوں اور لونڈیوں کے ان میں وہ ملامت نہیں کیے گئے جو ان کے علاوہ کوئی راستہ تناش کرے گا وہ زیادتی کرنے والوں میں سے ہوگا ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ تمام راستوں کو حرام کر دیا ہے جن میں مشزنی بھی شامن ہیں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر شادی شدہ نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے بے شک شادی نظر کو جھکانے والی اور شرم گاہ کی حفاظت کرنے والی ہیں اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا وہ روزے رکھیں بے شک یہ روزیں اس کو حرام سے بچانے والی ڈال ہیں اس ناپاک فیل کے اتنے نقصانات ہیں جو ایک انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں جن کی تصدیق آج کی میڈیکل سائنس نے بھی کی ہے کہ مشزنی کرنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے میڈا کمزور ہو جاتا ہے جگر اور گردے خراب ہو جاتے ہیں نظر کمزور ہو جاتی ہیں چڑچڑا پن آ جاتا ہے صبح اٹھیں تو بدن سس منی پتلی پڑ جانے کی صورت میں تھوڑی تھوڑی رتوبت بہتی رہنا نالی میں رتوبت پڑی رہنا اور سڑنا پھر اس سبب سے بعض اوقات زخم ہو جانا اور اس میں پیپ پڑ جانا شورو میں پشاب میں معمولی جلن پھر مواد نکلنا اور پھر جلن میں اضافہ یہاں تک کہ یہ زندگی کو ایسا تلخ کر دیتا ہے کہ آدمی موت کی آرزو کرنے لگتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں جب فہش مواد ہر جگہ آسانی سے دستیاب ہیں تو اس صورت میں اس عمل سے خود کو کیسے روکا جائیں تو سب سے پہنے اس گناہ سے پک کی سچی توبہ کریں مزید اس کے ازباب پر غور کریں کہ یہ گناہ مجھ سے کیوں سرزد ہو رہا ہے جب بھی گناہ کرنے کا دوبارہ ذہن بنے تو وضو کر لیں اور ہر وقت لاحول شریف کی کسرت کرتے رہیں اور ہر نماز کے بعد اور نماز کے علاوہ بھی اس عادت سے چھٹکارے کے لیے دعا کرتے رہنا ہے کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے مزید ایک اور بات کہ کھانا کھم کھائیں کیونکہ پیٹ بر کر کھانے سے بھی شہوت کو فروغ ملتا ہے سب سے بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی عادت ڈالیں کہ روزہ شہوت کا توڑ ہے اللہ تعالی ہمیں اس فیلے بچ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کے کام کرنے کی توفیق دیں آمین